بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین سب سے پہلے آپ سب احباب کی خدمت میں اس ماہ مبارک شابان کی مناسبت سے حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں ماہ مبارک شابان وہ مہینہ ہے جس میں ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ماہ مبارک رمضان کی تیاری کی جاتی ہے یہ مہینہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہلاتا ہے خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شابان میرا مہینہ ہے جو شخص اس مہینے میں روزے رکھے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائی گی اسی طرح ایک اور جگہ پہ سفان جوال سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شابان میں جمع کرو اور ان کو روزہ رکھنے کے لیے آمادہ کرو میں نے عرض کی آپ پر قربان جاؤں اس میں کوئی فضیلت ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب شابان کا چاند دیکھتے تھے تو حکم دیتے تھے ایک منادی کو کہ یہ ندا کرے کہ اے اہل مدینہ میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شابان میرا مہینہ ہے اور خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے یعنی روزہ رکھے سفان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس منادی کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کی ندا سنی تو فرمایا کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی شابان کا روزہ قضا نہیں کیا اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا میں اس روزے کو جاری رکھوں گا اس ماہ مبارک شابان میں بہت سارے عامال مشترکہ بیان ہوئے ہیں چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا خلاصتا اور پھر ہم اپنے اصل موضوع اصل بحث کی طرف آئیں گے کہ جو مناجات شابانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں میں اس مناجات شابانیاں پر جو فراز ہیں جو الفاظ ہیں ان کی مختصرا توضیح اور تشریح آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور یہ بتاتا چلوں کہ اس سسلے میں میں نے ہمارے استاد محترم آغا تحریری جو قوم میں ایک ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہیں اخلاقی حوالے سے درس اخلاق ان کے بہت زیادہ مشہور ہیں ان کی کتاب نجوہ عارفانہ ہے وہاں سے یہ مطالب میں نے لیے ہیں ماہ مبارک شابان کے مشترکہ آمال میں سے سب سے پہلے استغفار ہے اور کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں ماہ مبارک شابان ماہ استغفار ہے تو جتنی زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے بہتر ہے استغفر اللہ و اسعلہ التعوبہ و دیگر اذکار ہیں استغفار کے جو آپ کو مفاتل جنان میں مل جائیں گے اسی طرح ماہ مبارک شابان میں صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے روایتوں میں ہے کہ صدقہ دو اگرچہ ایک نصف خرما ہی کیوں نہ ہو اس ماہ مبارک شابان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے تیسرا نکتہ ذکر سلوات ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں سلوات پڑھا جائے اور ایک امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے ایک سلوات جو انشاءاللہ آپ کو دعاوں کی کتابوں میں بالخصوص مفاتل جنان میں یہ سلوات مقصوصہ ماہ شابان جو ہے وہ مل جائے گی اسی طرح ذکر بیان ہوا ہے کہ ہزار مرتبہ پورے ماہ شابان میں لا الہ الا اللہ و لا نعبدو الا ایاہ مخلصین لہ الدین و لا اکرح المشرکون اسی طرح ایک دو رکعت نماز ہے کہ جو شابان کی ہر جمعیرات کو پڑھی جاتی ہے کہ سو مرتبہ توحید ہے سورہ الحمد پڑھنے کے بعد اور ایک دعا جو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے فرزندان اسمہ شابان میں کسرت سے پڑھا کرتے تھے مناجات شابانیہ کے نام سے بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے اور انسان ہی کے سر پر خلیفت اللہی کا سیرہ سجایا ہے اور پوری کائنات اس کے ہاتھ پر مسخر کر دی ہے اب ایسے میں پروردگار انسان کے اوپر خصوصی لطف کرتے ہوئے اسے اس انداز میں اپنا مورد خطاب قرار دیتا ہے کہ سورہ غافر کی آیت نمبر ساٹھ ادعونی کہ صرف مجھ ہی کو پکارو دراصل انسان کو جب اتنا عالی مقام خدا کی طرف سے ودیت کیا گیا حدیہ کیا گیا اور تمام نعمتیں اس کے لیے مہیا کر دی گئیں تو اب امکان ہے کہ انسان ان نعمتوں کی وجہ سے اس عالی مقام کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جائے دنیا کی لذتوں میں اور رنگینیوں میں گم ہو جائے خدا سے غافل ہو جائے خدا کو فراموش کر بیٹھے ایسے میں انسان کے لیے راہ نجات خدا کی طرف توجہ کرنے میں ہے اور یہ توجہ دعا اور مناجات کے ذریعے ہی سے کی جا سکتی ہے ارشاد خداوندی ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چھاسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں اور دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر رہ سکیں اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر ستتر میں ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم اے رسول کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہی نہ کرتا یہ پروردگار کا انسانوں کے اوپر عظیم لطف ہے کہ پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور اولیاء خدا کو اس دنیا میں بھیجا اور ان انبیاء علیہ السلام اور احمد حال المسلام کی زبان مبارک سے ایسے کلمات جاری کروائے کہ جو انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور یہ دعائیں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیگر مذاہب اور عدیان میں ہم کو اس قسم کی مثالیں نہیں ملتی ہر دعا اپنے اندر ایک خاص انداز اور خاص معارف رکھتی ہے مثلا زیادہ تر دعائیں توہید کے موضوع پر ہیں انسان کو خدا کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں جیسے دعائیں عرفہ امام حسین علیہ السلام اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان خدا کے سامنے ایک آجز اور ناتوان کے طور پر پیش ہوتا ہے اور ایک آجز اور ناتوان اور ناچیز کے طور پر خدا سے دعا کرتا ہے خدا سے مناجات کرتا ہے دکھائی دیتا ہے اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان خدا وند متعال سے صفات حسنہ جو اچھی صفات ہیں ان کو طلب کرتا ہے اور صفات رزیلہ سے اور بری صفات سے اشتناب کی خدا سے التجا کرتا ہے ان تمام دعاوں کے مقابلے میں مناجات شابانیہ ایک خاص قسم کی جاذبیت کی حامل ہے کہ جو اس کی عبارتوں اور اس میں موجود مطالب کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتی ہے اور شاید یہ چیز دیگر دعاوں میں کم ہی پائی جاتی ہے مناجات شابانیہ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں انسان کی مختلف حالتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یا اشارہ کیا گیا ہے اس میں سے ایک حالت یا ایک حصہ دعا کا اس میں انسان خدا کے مقابلے میں اظہارِ آجزی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اظہارِ ناتوانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اپنے آپ کو حقی اور ناچیز کے طور پر پیش کرتا ہے دوسرے حصے میں ان حالات اور صفاتِ کمالیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان خدا سے رابطے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے اب انسان کے جو پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو ناچیز اور حقیر تصور کر رہا تھا اور دوسرے مرحلے میں صفاتِ کمالیہ کے حصول کے لیے تگو دوگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ دونوں حصے آپس میں منافعات نہیں رکھتے کیوں؟ کیونکہ خود انسان کا اپنے پروردگار کے سامنے اظہارِ آجزی کرنا اظہارِ ناتوانی کرنا اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو ناچیز سمجھنا یہ بھی کمال کا ایک حصہ ہے ایک کمال کی ایک جہت ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دعوں میں انبیاء علیہ السلام یا آئمہ اتھار علیہ السلام خدا کے آگے خضو اور خشو کے ساتھ اپنے اظہارِ آجزی کرتے ہیں اپنے ناتوانی کا اظہار کرتے ہیں اپنے ناچیز ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور یہ خود ان کے کمال کو ظاہر کرتی ہے پس انسان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ مراحلِ کمال تیہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا اپنی حقیقت جو ناچیز ہونا ہے جو حقیر ہونا ہے خدا کے مقابلے میں کچھ نہ ہونا ہے اس کا ادراک ہے اس کا درک ہے اس کو اس بات پر باور کرنا ہے یقین کرنا ہے اس کے بعد پھر انسان اگلے مراحل کو کمال کے بڑے آسانیے سے تیہ کر سکتا ہے اسی لئے مناجات شابانیہ کو صرف ماہ شابان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جب ہمیں اس کے عالی مفاہیم ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ اس مناجات شابانیہ سے ہم دیگر مہینوں میں بھی استفادہ کریں گے اور خدا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے انشاءاللہ پرودگار ہمیں اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کاتو